موسیقی جہاں تک خوبصورتی کی بات کی جائے تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور مری سے تقریباً دو سے تین دکری یہاں پہ تمریچر کم ہوتا ہے آج کی میری ویڈیو یہاں کے دس مقامات کے بارے میں جو کہ نہائیت ہی حسین ہے میں آخر میں آپ کو وہ مقام دکھاؤں گی جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور نہائیت ہی خوبصورت ہے نتیہ گلی میں تو گربیوں میں بھی کافی آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو یہ علاقہ بہت تھنڈا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں یہاں پہ یہ علاقہ برف کی چادر اوڑ لیتا ہے اور نہائیت ہی خوبصورت لگتا ہے پہلا مقام جو میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے وہ ہے نملی میرا اپشار جو کہ نہائیت ہی خوبصورت ہے یہ نملی میرا گاؤں کے اندر ہے اور یہاں پہ دو اپشاریں ہیں جو کہ قدرتی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں جون جولائی میں یہاں پہ آفشار کا پانی کافی تیز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اگلا مقام جو ہم نے اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے وہ ہے میتھیو چرچ میتھیو چرچ ہے وہ بہت ہی پرانا ہے یہ تقریباً 108 سال پرانا چرچ ہے یہ مکمل طور پر دیودار کی لکڑی سے بناوا ہے اور آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ اس کو تین نسلوں سے مسلمان فیملیز ہی اس کی دیکھ بال کر رہی ہیں میتھیو چرچ تقریباً آپ کو میں بتاتی چلوں یہ 1914 میں بنا تھا اور اب تک اس کو 108 سال ہو گئے ہیں جو کہ مسلمان فیملیز کے اندر ہے اور وہ اس کی دیکھ بال کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں 8 نمبر پہ جو میں نے جگہ رکھی ہے یہ ہے نتیہ گلی کا پارک جو چھوٹا سا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت سا ہے یہ چرچ کے سامنے ہیں جو آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں میتھیو چرچ یہ اس کے بھکل سامنے ہیں اس کو میتھیو چرچ کا پارک بھی کھا جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے یہاں پہ چھوٹے جھولے بھی رکھے گئے ہیں ایک چھوٹا سا سویمنگ پول بنایا گیا ہے اور مختلف چیزیں اس میں شامل ہیں اسی پارک میں آئی لف نتیہ گلی بھی لکھا ہوا ہے جہاں پہ لوگ آکے اپنی یاد کا تصویر کھیشتے ہیں ساتھ میں نمبر پہ جو جگہ میں نے شامل کی ہے وہ ہے لالہ زائر کا وائیڈ لائف پارک جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ ایوبیا نیشنل پارک کی ٹیرٹری میں آتا ہے یہاں پہ آپ کو کومن لائپٹ نظر آئے گا جس کو ہم یہاں کے مقامی لوگ گلدار جیتا کہتے ہیں اور بہت سے فیسنٹریز بھی آپ کو نظر آئیں گے چھٹے نمبر پہ جو جگہ میں نے شامل کی ہے اس ویڈیو میں اس کا نام ہے دروازہ کس اور یہاں پہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہائیت ہی تھنڈا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک پروسرار واقعہ بھی مشہور ہے جو کہ میں نے اپنے چینل پہ اس کے بارے میں ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اور یہاں کا پانی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی بھی شفایاب ہے پانچوے نمبر پہ جو جگہ میں نے شامل کی ہے اس ویڈیو میں اس کا نام ہے سمندر کتھا لیک یہ ایک چھوٹی سی لیک ہے اور آپ کو تمام قسم کی ایکٹیوٹیز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی یہاں پہ آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں اور موٹر بوٹ کی فیسلٹی بھی موجود ہے زپ لائن بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو وارٹر فال بھی نظر آئی گی یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی آپ کو کہہ سکتے ہیں ہر طرح کی ایک مکمل پیکج ہے یہ جگہ اور اس کے نظارے بہت ہی دلکش ہیں چوتھے نمبر پہ جو جگہ میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کی ہے اس کا نام ہے مکش پوری ٹوپ یہ گلیات کی دوسری بڑی چوٹی ہے اور سطح سمندر سے اس کی اوچائی بانوے سو فٹ ہے اور گرمیوں میں یہ نہایت ہی خوبصورت مندر پیش کرتی ہے اور ہائیکنگ لورز کے لیے تو یہ بہترین جگہ ہے یہاں کے ہائیکنگ ٹریکس بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کو گرمیوں میں یہاں پہ ہائیکنگ کرنے کے لیے ضرور آنا چاہیے تیسے نمبر پہ جو میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کی ہے جگہ وہ ہے میرانجانی ٹاپ میرانجانی تقریباً گلیات کی سب سے بڑی چوٹی ہے اور سطح سمندر سے اٹھانوے سو سولہ فٹ کے فاصلے پر ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہائیکنگ لورز کے لیے یہ بہترین ہے یہ آپ کو جو آپ کو میں نے علاقہ دکھا چکی ہوں جہاں پہ نملی میرا افشار ہے یہ اسی علاقے میں موجود ہے اور یہ تقریباً اس کا جو ہائیکنگ ٹریک ہے وہ تقریباً چار کلومیٹر ہے جو آپ تقریباً تین سے چار گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں بہت سانی دوسرے نمبر پر جو جگہ میں نے اپنی ویڈیو میں شامل کی ہے یہ ہے وارٹر ٹینگ یہ نتیا گلی میں اور ڈونگا گلی میں وارٹر سپلائے کے لیے کام آتا ہے اس میں تیس لاکھ گیلن پانی کی کپیسٹی ہے اس کے علاوہ یہ اٹھارا جو جشمیں ہوتے ہیں ان کا پانی اس میں آکے سیف ہوتا ہے ایک جو ہے یہاں چکورسہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگریز زمانے کا ہے یہ گولسہ جو ہے یہ پاکستانیوں نے ہی بنایا ہے اور یہاں پہ سارا پانی سیف ہوتا ہے جو رینکنگ میں آپ کو فرس نمبر پہ میں رکھوں گی اس جگہ کو جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میرے دل کی بہت قریب ہے یہاں پہ آپ کو آکے بہت سکون ملے گا آپ کو جگہ جگہ یہاں پہ سٹیپ بس ٹیپ آپ کو آپ شارع نظر آئیں گی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹس کا ضرور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اس وقت کے لئے اللہ حافظ